اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کلوس مانگی کس نمبر ایک سو ستہ اس کے بارے میں یعنی اس طرح ٹریلر میں دکھائیے گے کہ اسمان بے کسی چال میں فس چکا ہے اور ٹریلر میں دکھائیے گے کہ کوئی نہیں سوٹ کلو کو فتح کر لیا گیا ہے کیا بورسہ کا گورنر اور اللہ اور اللہ دن کو ہوا کر لے گا آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو نظری ویڈیو پوری دیکھیں گے اور ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا سب سے پہلے بات کریں گے اسمان بے کے بارے میں جیسے کہ تیرلر میں دکھائیے گا اسمان بے ایک چال میں فس چکا ہے تو جہاں تک میرا انداز ہے کہ اسمان بے کو ایک کسی نمبر کی زیادہ تھی تو جہاں تک میرا انداز ہے کہ اسمان بے سلطان مسعود کے بھیجی گئے ایک آزاد لوار وہ پاس لنے چاہے گا جو بورسہ کے گورنر نظر کر لی تھی اور ہو سکتا ہے کہ بورسہ کا گورنر وائلنس راستے پر گھات لگا گا بیٹھا ہو وہ اسمان بے پر حملہ کرے اس میں ہو سکتا ہے کہ اسمان بے ایک چال میں فس جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمان بے کی اس میں کوئی چال ہو بساہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمان بے کو ارحان اور علاؤتین بچائیں اب بات سننے میں آ رہی ہے کہ ارحان بے کو اور علاؤتین کو بورسہ کے گورنر نے قید کر لیا ہے تو نظرین جاتا کہ میرا کہنا ہے تو اس کو کوئی قید نہیں کرے گا کیونکہ اسمان بے کے ساتھ وہ جنگ پر روان ہوئے ہوئے تھے بات کریں گے کوئن عصار کے فتح کے بارے میں کیا اسمان بے نے کوئن عصار فتح کر لیا جیسا کہ 126 اپسوڈ میں دکھایا گیا ایک اسمان بے نے کوئن عصار کو فتح کر لیا تھا اور اس کے بارے میں ذکر کیا تھا یعنی کوئن کوئن عصار کے بارے میں ذکر کیا تھا کیونکہ یہ قلعہ ایک بورسہ کیونکہ یہ ایک بورسہ کا مضبوط قلعہ تھا یعنی بورسہ کے بورسہ سیزن فائیب میں دکھائے جائے گی اس سے پہلے اس کی فتح دکھا جئے گئی یعنی سیزن فور کی کل اپسوڈ 31 ہوں گی تو اس سے آگے بہت سے گداروں کو ختم بھی کیا جائے گا تو نظرین آج کی ویڈیو اتنی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک چینل کو سسکائب پسند لائک کرنا مجھ بولی گا شکریہ اللہ حافظ